السلام علیکم دوستو دس اس جریج اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو وی ایٹ ساؤنڈ کارٹ کے بارے میں شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بتاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے ریڈ بٹنز کا کیا جو ہے پرپس ہے اور اس کو آپ سب سے بیسٹ کس طرح یوز کر سکتے ہیں ان بٹنز کو آپ سب سے بیسٹ کس طرح یوز کر سکتے ہیں اور ان کی سب سے بیسٹ وی ایٹ ساؤنڈ کارٹی سب سے بیسٹ سٹنگ میں آپ کو جو ہے اس ویڈیو میں آج بتاؤں گا آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ سنگنگ کے لیے اس کو سب سے بیسٹ کس طرح یوز کر سکتے ہیں اور سب سے بیسٹ سیٹنگ سنگنگ کے لیے کیا ہے اور اس کا جو ہے کیسے لگانا اور سارا کچھ شروع سے لے کر آخر تک میں آپ کو اس کے بارے میں سارا کچھ بتاؤں گا لیکن میرے ساتھ آپ نے یہاں پر رہنا ہے اور آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے شروع سے لے کر آخر تک لیکن سب سے پہلے آپ جائیں اس ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں فیوچر ویڈیوز کے لیے اور پھر اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں اس کو جو ہے لگاتے کیسے ہیں تو جلدی سے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہاں پر چارجنگ کا بٹن ہے یہاں پر لائیو آن لائیو ٹو اور ایک بیگراؤن کا بٹن ہے پھر اس کے بعد ایک بٹن ہے ائر فونز کا اور ایک بٹن ہے ایک پلگ ہے ہیڈ فونز کا اس کے بعد ایک کنڈنسر مائکرو فون اور ایک ڈائنیمک مائکرو فون سمپل میں آپ کو بتاؤں گا چارجنگ چارجنگ کے لیے لائیو آن لائیو ٹو جس چیز میں آپ ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں یا لائیو جانا چاہتے ہیں اس میں آپ لگائیں گے تو سب سے یہاں پر یہ تار لگی ہے میرے لائیو آن میں یہ میں لائیو ٹو میں بھی لگا سکتا لیکن یہ میں نے لائیو آن میں لگائی میں نے چوز کیا لائیو آن سے جاری ہے یہ اس موبائل میں یہاں سے لائیو ٹو سے میں دوسرا موبائل بھی یہاں رکھ سکتا تھا اور دو موبائلوں پہ ایٹ ای ٹائم سیم ٹائم پہ میں سیم آواز ریکارڈ کر سکتا تھا تو یہ ہو گیا اس چیز کے لیے اس کے بعد ہے بیک گراؤن ٹریک بیک گراؤن ٹریک کیا ہے بیک گراؤن ٹریک یہاں سے لگائے میرے کمپیوٹر میں کمپیوٹر میں ہو یا موبائل میں کسی بھی چیز میں ہو اس میں آپ لگا سکتے ہیں اور پھر اس میں اگر آپ جو بھی گانہ لگاؤ گے کروکی لگاؤ گے وہ آپ کا جو ہے اس میں پلے ہوگا کانوں میں بھی یہاں پر پلے ہوگا اور یہاں پر موبائل میں بھی وہ ریکارڈ ہوگا تو یہ یہ ہو گیا بیک گراؤن ٹریک اس کے بعد ہے ہیڈ فونز اور ایر فونز وہ آپ اس میں لگائیں گے اور آپ اپنے کانوں میں لگائیں گے تو جو آواز یہاں پر ریکارڈ ہو رہی ہے جو ایفیکٹ یہاں پر پلے ہو رہا ہے وہ آپ کو کانوں میں یہاں پر سنائی دے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو سنائی جو آپ کو دے رہا ہے اور وہاں پر جو ریکارڈ ہو رہا ہے وہ سیم ہوگا تو اس کے لیے بہت اچھا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر کنڈنسر مائکروفون لگانا آئی یہ ہے کنڈنسر مائکروفون یہاں پر آپ ڈائنیمک بھی لگا سکتے ہیں اس کے لیے یہاں پر سپیشل پلک بھی ہے لیکن زیادہ ڈیفرنس نہیں کرتا آپ کو ان سا کس میں لگاؤ دونوں میں لگا سکتے ہو کوئی بھی مائک تو یہ جب آپ نے کر لیا اس کے بعد ہم آتے ہیں یہاں پر اس کی سب سے بیسٹ سیٹنگ کے لیے اس مائک کے لیے کسی بھی مائک کے لیے سب سے بیسٹ سیٹنگ کیا ہوتی ہے ویڈ ساؤنڈ کارٹ میں وہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے جو یہ مائک کا بٹن ہے سب سے بڑا اس کو فل کر دینا ہے اس کو جو ہے آواز آ رہی ہوگی مونیٹر کو آپ نے اتنے دیر حد تک گھمانا ہے جتنے حد تک آپ کو کان میں بیسٹ لگے کیونکہ یہ آپ کے لیے آواز ہے جو آواز آپ کو آ رہی ہے یہ صرف اس کے لیے یہ موبائل ریکارڈنگ کے لیے نہیں ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں لیکن مونیٹر پر آپ آوگے اور اس کو اپنے ہیڈ فونز میں اور باتیں کرتے ہوئے یا سنگنگ کرتے ہوئے اس کو گھماؤگے جب آپ کو سب سے بیسٹ لگی سیٹنگ آپ نے کہا یہی پر میں نے رکھنا ہے اس کو اتنی آواز مجھے چاہیے تو وہاں پر آپ نے اس کو رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے ریکارڈ پہلے بٹن پر جو ہے مونیٹر تھا تیسرے بٹن پر ریکارڈ تھا تیسرے بٹن پر جو سب سے میڈل میں ہے اس کو آپ نے گھمانا ہے اور اس کو آپ نے سیم لیول پر لانا ہے مونیٹر کے جتنے پر آپ نے مونیٹر کو رکھا ہے اس ہی لیول پر ریکارڈ کو بھی رکھنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جو مونیٹر پہ جو آواز ریکارڈ ہو رہی ہے وہ تو مجھے یہاں آ رہی ہے مجھے ابھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ آواز ہے مجھے پتہ ہے مجھے یہی آواز چاہیے ریکارڈنگ میں بھی تو آپ نے ریکارڈ کو بھی اسی لیول پہ لانا ہے تو اس سے آپ کو کیا ہوگا کہ جتنے لیول پہ آپ کو ساؤنڈ آ رہا ہے اس ہی لیول پہ وہ موبائل میں بھی ریکارڈ ہوگا کیونکہ آپ نے دونوں کو سیم لیول پہ رکھا ہے تو اس کے لئے یہ سب سے best setting ہے اس کے بعد آپ آوگے base اور treble پہ base اور treble میں کس طرح کرتا ہوں usually اس کا میمو جو ہے دونوں opposite direction پہ ہوتے ہیں ایک کا مو جو base ہے اس کا مو اس طرف ہوتا ہے اور جو treble ہے اس کا مو اس طرف ہوتا ہے تو بالکل opposite direction پہ میں نے اس کا مو کیا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے میری آواز جس طرح بھی آپ کو آ رہی ہے اس طرح ہی آئے گی اور یہ بالکل میرے لئے تو بالکل best sound ہے اس میں میں اگر echo ڈال دوں تو ایکو میں بھی آپ کو وہ ہوگا ویسے ایکو کا بٹن جو ہے یہ مائک کے ساتھ جو ہے یہ ایکو کا بٹن ہے اس کو میں آپ جتنا گماؤں اتنا ایکو آئے گا لیکن سنگنگ میں آپ کو جتنی ضرورت ہے آپ اس کو اتنا ہی گماؤں میں اس کو فل بھی گماؤں سکتا ہوں لیکن فل اینوئنگ ہے تو اس کو آپ سنگنگ کے لیے جتنا یا جس پرپس کے لیے آپ کو چاہیے اس کو آپ جتنا کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اب یہ ہو گیا اب میں آپ کو اس ریڈ بٹن کے بارے میں سارا کچھ بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا وائس آور جو رائٹ سائیڈ پہ سب سے پہلا بٹن ہے وائس آور ریڈ کسی وی ایڈ ساؤنڈ کارڈ میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے لیکن ساروں کا پرپس بالکل سیم ہوتا ہے تو وائس آور پہ جب آپ کلک کرو گے یوٹیوب پہ میں نے کافی ویڈیوز دیکھی وہ اس کا کوئی بھی ایک بھی بندہ اس کو صحیح ایکسپلین نہیں کرتا کہ یہ ریڈ بٹن ہیں کس چیز کے لئے وائس آور پہ کلک کرتے ہیں الیمنیشن پہ کلک کرتے ہیں کریک پہ اور مختلف بٹن پہ کلک کرتے ہیں اور پھر وہ اپنی آواز کچھ سن رہے ہوتے ہیں مائک میں کہ یار کانوں میں تو کوئی ڈیفرنس نہیں سنائی دی رہا ہے اس کا بٹن کا کیا فائدہ تو یہ میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ یہ کس چیز کے لئے ابھی میں وائس آور پہ کلک کروں گا اور وائس آور کا کیا کام ہے وائس آور کا یہ کام ہے جس طرح آپ نیوز پہ دیکھتے ہیں ایک نیوز کاسٹر جو ہے وہ نیوز پڑھ رہا ہوتا ہے جیسی وہ چپ ہوتا ہے بیگراؤن میں ٹریک چلنے لگ جاتا ہے بیگراؤن میں میوزک چلنے لگ جاتا ہے جیسی وہ بولنے لگتا ہے میوزک واپس سلو ہو جاتا ہے وہ میں آپ کو ابھی ڈیمنسٹرٹ کر کے دیتا ہوں تو یہ میں نے وائس آور آن کیا اس کے بعد میں نے گانہ لگایا اب جیسے ہی میں بولوں گا تو آواز خود بہت سلو ہو جائے گی جس طرح نیوز میں ہوتا ہے ویسا بھی یہی پر ہو رہا ہے تو یہ ہے وائس آور کا کامال یہ آپ وائس آور کے اس چیز کے لئے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ایم سی ایم سی میرا فیوریٹ بٹن ہے اس کو میں ہر وقت یوز کرتا ہوں جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے اس وقت بھی یوز کر رہا ہوں اس کا تعلق مائک کے ساتھ ہے یہ مائک کے ساتھ کنیکٹ ہے مجھے اس کے ساتھ آواز اچھی لکھتی ہیں کیونکہ اس کے بغیر میں آپ کو ابھی سناتا ہوں اس کے بغیر آواز کیسی ہے سیدھا آپ کے کانوں میں لگی گی یہ ہے اس کے بغیر آواز آپ کو ڈیفرنس نظر آرہا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی نارمل اور سمپل مائک حالانکہ یہ بی ایم کنڈنسر مائکروفون ہے لیکن ایسے لگ رہا ہے جیسے موبائل کا یا اس سے بھی ورسٹ کوئی دوسرا مائکروفون ہے جیسے آپ مائک پہ ایم سی پہ کلک کروگے تو مائک کا جو کوالیٹی ہے جو اس کا اوریجنل جو اس کا جو آواز ریکارڈ کرتا ہے وہ سامنے آ جائے گا یہ ہے ایم سی کا بٹن میرے لیے سب سے اچھا ہے آپ سنگنگ کرتے ہیں آپ کچھ بھی کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو یہ ایم سی کا بٹن چاہیے اور آپ ہمیشہ سب سے پہلے کلک کر دیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ کو ایم سی کا بٹن کلک ہو اس کے بعد کریک ہے کریک کا تعلق آپ کا جو انسٹرومنٹ ہے اس کے ساتھ اگر آپ کوئی انسٹرومنٹ لگاتے ہیں وہ آپ پلے کرتے ہیں تو اس کا تعلق کریک کے ساتھ ہے کریک پہ کلک کریں گے تو ایک طرح سے آواز آئے گی اس کو اٹائیں گے تو دوسری طرح سے آئے گی میرے پاس اس وقت کوئی انسٹرومنٹ نہیں ہے تو میں آپ کو یہ ڈمنسٹریٹ کر کے نہیں دے سکتا لیکن اس سے اگلا جو بٹن ہے وہ سنگرز کے لیے سب سے اچھا ہے الیمینیشن الیمینیشن سے کیا ہوتا ہے الیمینیشن سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک میوزک لگاتے ہیں ایک گانہ لگاتے ہیں اس میں جو بندہ گانہ گا رہا ہوتا ہے اس کی آواز الیمینیٹ ہو جائے گی مطلب ہٹ جائے گی اور جو پیچھے کروکی ہے وہ رہ جائے گا میں آپ کو ابھی ڈمنسٹریٹ کر کے دکھاتا ہوں تو گانے کے تھرو اس کے تھرو میں آپ کو دکھاتا ہوں مرمت مقدر کی کردو مولا جیسے کہ اپنے نظر آیا میں اس کے ساتھ گاہ آسکتا تھا کیوں کیونکہ جو بندے کی آواز جو گاہ رہا تھا اس کی آواز ختم ہو گئی اور میری آواز اس میں آنے لگ گئے اور صرف کروکی جو پیچھے بیٹ ہے یا جو میوزک ہے وہ رہ گیا تو یہ اس کے لئے بہت زیادہ اچھا اور آپ اس کے لئے یوز کر سکتے ہیں تو ابھی میں نے کہا سنگرز کے لئے سب سے اچھا بٹن اور ان کو بہت اچھا لگے گا اس کے بعد اکلا بٹن ہے پرینکرز کے لئے اور وائس چینج کا بٹن جو پرینک کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ میں نے اپنے فرینڈز کو کافی بار پرینک کیا آپ لائیو کال میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں جیسے میں نے موبائل میں لگایا میں بھی ریکارڈ کر رہا ہوں لیکن اگر بھی میں اپنے فرینڈ کو یا کسی کو بھی کال کروں فیس بک سے ہو ویٹس اپ سے ہو یا وہ نارمل موبائل نمبر سے ہو تو یہ جو آواز اس مائک کے تھرو آ رہی جیسے آپ کو آ رہی اسی طرح اس بندے کو بھی آ رہی ہوگی تو آپ اس کو پرینک کر سکتے ہو جیسے اس کو آپ یہ وائس آور پر کلک کرو گے اس پر کلک کر سکتے ہو لیکن ویسے اگر ہسانا چاہتے ہو تو آپ اس پر کلک کر سکتے ہو وہ ہسنے پر لگ جائے گا اس کے بعد اگر آپ دوسرا بطن کلک کرنا چاہتے ہو تو اس سے بھی جا کے لوئے اور وہ ہے یہ یہ سب سے لوئے ایسے رکھتے ہیں چھوٹی سی بچی کوئی بول رہی ہے تو اس کی آوازیں سے لگ رہی یہ وائس آور کی اب اس کے بعد جب میں کلک کروں گا تو سب سے مونچی آواز جو ہوئی سب سے باری یہ سب سے نمبر ون تینہ آواز اس سے بھی زیادہ باری ہوئی وہ آپ کو میری دکھاتا ہوں یہ ہے سب سے باری یہ سب سے پہلے جو جو آواز تھی اس سے بھی زیادہ باری ہے سب سے باری ہے سب سے دیپ آواز ہے یہ تو یہ اس سے بھی آپ لوگ کو ڈرا سکتے ہو لائف کال پہ بھی آپ یوز کر سکتے ہو تو اس کو میں ہٹانے کے لیے اس کو تھوڑی دیر تک کلک کیے رکھوں گا یہ ہٹ گئی یہ آواز اب آپ کو نظر آیا کہ اس کی کیا قوالیٹی اور اس کو آپ کی پریکس کے لیے یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو سنگن کے لیے زیادہ یوز نہیں کر سکتے برا کر آپ کریئیٹی میں تو آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہو اس کے بعد ہے ریورپ ڈیلے ریورپ ڈیلے کا کیا ہے میں زیادہ یوز نہیں کرتا سنگن کے لیے آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو لوگ آٹو ٹیون بھی کہتے ہیں یہ زیادہ اچھا نہیں مجھے لگتا ہے پر میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ ہے ریورپ ڈیلی اب یہ میں سنگنگ کے لیے نہیں یوز کر سکتا ہے کیونکہ یہ اس پر میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے یہ میری آواز کو عجیب عجیب کرتا ہے بہت عجیب کرتا ہے اور یہ آپ نے سنا جیسے میں نے اس پر کلک کیا اس نے کہا ای میجر یہ ساؤنڈ لیول ہوتے ہیں مختلف ساؤنڈ لیول ہوتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو مختلف ساؤنڈ لیول ہوتے ہیں اب یہ جیسے آپ کو یہ بانسوری نظر آ رہی ہے اس بانسوری پر لکھا ہے یہاں پر یہاں پر اس پر لکھا ہے یہ ای سکیل کی بانسوری ہے ای کا جو ہے وہ ابھی جیسی میں اس پر کلک کروں گا تو یہ ای سکیل والے ساؤنڈ کو جیسی میں ای سکیل پہ پہنچوں گا اپنی آواز میں تو اس کو چینج کرے گا میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ جیسے ہی میں ای سکیل والی آواز نکالتا ہوں اس فریکوینسی کی آواز نکالتا ہوں تو وہ چینج کرے گا اب دوبارہ میں اس پر کلک کرتا ہوں یہ دوسرے لیول کی آواز ہے دوسری سی میجر تو جتنی بارہ آپ کلک کرتے جاؤ گے اس طرح کی ڈیفرنٹس آواز جو ہے فریکوینسیوں کو وہ چینج کرے گا اس کو آٹو ٹیون کرے گا تو آپ کو اگر کچھ کر سکتے ہو تو آپ اپنی ایک میں ٹرائی کرو دوسرے میں ٹرائی کرو جس میں آپ کا بیسٹ آواز آتی ہے وہ آپ کرو تو یہ تو ہو گیا اس کے بعد آتے ہیں یہ بٹنز جو آپ یوٹیوب کیلئے use کرتے ہو یا ویسے میں تو ابھی تک کبھی یوٹیوب پہ use نہیں کیا میں اس کو use نہیں کرتا لیکن آپ use کر سکتے ہو آپ live call میں بھی use کر سکتے ہو یہ ساری اس میں جو چیزیں ہیں qualities آپ اس کو live call میں use کر سکتے ہو تو میں آپ کو دکھاتا ہوں شروع سے لے کر سب سے پہلے میں چیرزیں یہ کبھی کی بازے شارٹ یہ ہو گئی اس کی آوازیں اب یہ تو ہو گئی اس کی ساری بٹن کی سیٹنگز اور اس کو کیسے یوز کرنا ہے اور کس طرح سب سے بیسٹ سیٹنگ ہے تو آپ کو میں نے اس میں سب سے بیسٹ سیٹنگ اور سب سے بیسٹ چیز ہے میں نے آپ کو بتا دی سنگنگ کے لئے اب اس کے لئے ساتھ آپ اور کچھ کریٹیو کرتے ہو آپ کی آواز ڈیفرنٹ ہو تو آپ کا جو ہے میری آواز تھوڑی اتنی بھاری نہیں ہے تو میری لئے یہ سیٹنگز بالکل پرفیکٹ ہے اور زیادہ تر یہ ہی سیٹنگ پرفیکٹ ہوتی ہے لیکن اگر آپ کی آواز زیادہ بھاری ہے تو آپ بیس کو تھوڑا کم کر دو اور ٹریبل کو تھوڑا زیادہ کر دو تو آپ کے لئے برابر ہو جائے گی اور سیم سیٹنگ ہو جائے گی اور بیس اور ٹریبل کے ساتھ تھوڑا کلو تھوڑا ڈیفرنس کرو سلو راہ ستھ تیز کرو لیکن سب سے امپورٹنٹ کیا تھا کہ مائک کو سب سے ہونچا رکھنا ہے مانیٹر اور ریکارڈ کو سیم پہ رکھنا ہے اور ایم سی کو آن رکھنا ہے یہ سب سے بیس سٹنگ ہے اس کے لئے اور اس کو آپ ہر چیز کے لئے use کر سکتے ہو یوٹیوب کے لئے use کر سکتے ہو سنگن کے لئے use کر سکتے ہو پوڈکاسٹ کے لئے use کر سکتے ہو بیگرانڈ وائس آورز کے لئے use کر سکتے ہو ایر فونز آپ یہاں لگا سکتے destruction تو آپ لائیو کنسٹ پے بھی تو آپ دو جگہ سیم ٹائم پہ لائیو جا سکتے ہو دو جگہ سیم ٹائم پہ سیم ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہو سیم ووائس کے لئے ایسی ہم ووائس کے ساتھ بے گراؤن میں کوئی میوزیک لگا سکتے ہو کوئی بی بے گراؤن میوزیگ کوئی صانگ کوئی بھی مطلب ٹریک ہو کوئی اکراؤکی ہو یا کچھ بھی اس طرح ہو آپ لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ دو مایک بھی لگا سکتے ہیں کنڈنسر مایک اور ڈانیمک مایک اس کو آپ اپنے کمپیوٹر میں بھی سیم طریقے سے لگا سکتے ہیں موبائل میں کیمرے میں کسی بھی چیز میں آپ لگا سکتے ہیں تو اور یہ بلو ٹوٹ بھی کام کرتا ہے کہ اگر آپ بلو ٹوٹ پہ لگاؤ اور اس کو میں بلو ٹوٹ کے ساتھ یہاں ٹچ کر دوں یا کسی موبائل میں ٹچ کر دوں اور پھر موبائل جو ہے ڈاریکٹ اس کے ساتھ بلو ٹوٹ میں ٹچ ہو جائے گا اور اس میں جو ہے چارجنگ بھی ہو سکتی ہے تو آپ اس کو باہر بھی لے کے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ کوئی چارجر کی ضرورت نہیں ہوتی 24 آورز اس کو آپ چارج کر سکتے ہیں اور کافی دیر تک لمبی چارجنگ ہوتی ہے میں اس کو تقریباً تین تین چار چار گھنٹے چلاتا ہوں میری چارجنگ کام نہیں ہوتی تو اس کی چارجنگ جو لیول ہے اور اس کا جو ٹائم ہے کافی زیادہ ہے سارا کچھ بہت اچھا ہے میری لیے کافی اچھا اور یہ آپ لے سکتے ہو علی ایکسپریس سے میں نے علی ایکسپریس سے لیا یا آپ بھی علی ایکسپریس سے لے سکتے ہیں آپ ایمازون سے بھی لے سکتے ہو جو بھی چائنیز ویب سائٹ سے اور اس طرح کی ویب سائٹ سے وہاں سے آپ لے سکتے ہو اور اس کے نئے ورزن بھی آ گئے ہیں V8 Plus ہیں VL8 ہیں پھر کافی سارے اس طرح کے اور آگئے ہیں لیکن عالموں سب کی سیم جو ہے سیم قوالیٹی ہوتی ہے اور سیم مطلب پرپس سیم ہوتا ہے ڈیفرنس بدنام تھوڑے ڈیفرنس ہوتے ہیں سٹائل تھوڑا ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن چیز سیم ہے تو اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا کیا پہ تو تھوڑا بور ڈیفرنس ہو لیکن اتنا ڈیفرنس نہیں ہے تو یہ اگر آپ لینا چاہتے ہو تو کافی چیپ ہے اور کافی اچھا ہے اور آپ کافی ساری چیزوں کے لیے گیوز کر سکتے ہو اور اس کے بارے میں میں نے اور بھی ویڈیوز بنائی ہے تو اگر آپ کو کوئی اور انفرمیشن چاہیے تو آپ ان ویڈیوز کو جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ میں نے لنک میں بھی ڈالی ہوئی ہے ان کی لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ڈالی ہوئی ہے اور وہ جو ہے وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہو لیکن اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں فیچر میں دیکھتے رہے اور میں اسی طرح اپلوڈ کرتا رہوں گا اگر آپ کو کوئی کوششن ہے تو آپ وہ کامنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں تو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں